نیو کارسل کسٹر نیٹورک کی بریکنگ نیوز میں میں ہوں سیمسن جاوید آج انتہائی افسوسنا خبر یہ ہے کہ ساہی وال کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ایک مسیحی نوجوان کو سوشل میڈیا پر ایک متنازہ پوسٹ شیئر کرنے پاس سزائے مور سنا دی اس پوسٹ کی وجہ سے گزشتہ سال اگست میں جڑا والا ٹون میں فسادات پھوٹ پڑے بتایا یہ ہی جا رہا ہے لیکن ہم آگے جا کے اسے پتہ لگاتے ہیں ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ساہی وال کی عدالت کے خصوصی جج زیا اردین خان نے فیصلہ سناتے وقت نوجوان کو اجتماعی طور پر بائیس سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی حتمی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسے دفعہ دو سو پچانوے سی کے تحت سزائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانے دفعہ دو سو پچانوے اے کے تحت دس سال قید الیکٹرونک کرائم ایک کے تحت سات سال قید اور سات ایک ایٹی جی کے تحت پانچ سال کی قید اور پانچ لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی اور اب بہام یہ پایا جا رہا ہے کہ اس کو جڑا مالا کے سانیاں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے آج ناظرین ہمارے ساتھ ایڈوکویٹ اکمل بھٹی صاحب ہیں جو منارٹی الائنس پاکستان کی چیئرمین ہیں اور اس طرح ہمارے ساتھ ایڈوکویٹ کاشی فیلگزنڈر ہائی کوٹ اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہوئے اکمل بھٹی صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا سارا ابہام یہ پایا جا رہا ہے کہ اس کا جڑا والے کے ساتھ برائے راست کیسے تعلق جوڑا جا سکتا ہے یا نہیں جڑا جا سکتا اور یہ سارے کیس کے بارے میں آپ کافی انفرمیشن بھی آپ کے پاس تو کیا خبر ہے ہمارے پاس اس وقت سب سے پہلے تو سیمسن بھائی آپ کا اور آپ کے نیٹورک کا جو ٹیلی وی نیٹورک ہے میں اس کا مشکور ہوں کہ بڑے اہم آج کے بریکنگ نیوز کے طور پر آپ نے یہ اہم خبر جو اس وقت بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اور باقی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ اس کے حوالے سے آپ نے یہ پروگرام جو آرگنائز کیا تو میں آپ کا شکر ہزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا تو سب سے پہلے یہ مقدمہ جو ہے یہ اس طرح اس کا سانہا جڑا والا سے تعلق بنتا ہے ویسے یہ انڈیپینڈنٹ ایک مقدمہ نمبر سات سو بٹا دوہزار تیریس اور یہ تھانہ دیرہ رحیم سائی والم نے درج ہوا اور یہ اس کی ایف ای آر انیس اگست کو درج ہوئی جبکہ سانہا جو جڑا والا ہے وہ سولہ اگست کو اور اس کی جو ایف ای آر ہیں وہ بارہ سو ساٹھ سے شروع ہو کے آگے بیس پچیس ایف ای آر جو اس طرح بارہ سو ایک آٹھ بارہ سو پریٹ اس طرح سیریل وائز کے چلتی ہیں تو ایکچلی ہوا یہ کہ یہ جو وہاں پہ سانہا جڑا والا میں ایک پیپر لکھا ہوا ملا جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے ہمارے جو کرسچین لڑکے تھے ان پہ ایف ای آر کا جو ساکھی کے لکھے ہوئے تھے اور وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو گیا جو کہ جڑا والا میں جو تکیشی افسر ہیں ان کیسوں کے ان کے پاس بھی تھا اور اس لڑکے نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ وہ پیپر جو تھا وہ شیئر کر دیا اور اس کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی سزا ہے یا نہیں ہے یہ کیا چیز ہے بطور انفرمیشن اس نے یہ وہ پیپر شیئر کیا اور جب وہ پیپر شیئر ہو گیا تو پھر وہاں سے جو اس پہ انیس اگست دو ہزار تئیس کو جو ہے جس طرح آپ نے دفعات دو سب چانوے سی بعد میں ایڈ ہوئی لیکن سب سے پہلے سیکشن گیارہ آف پی کا پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایک دو ہزار سولہ اور اس کے تحت پھر اس کے ساتھ سیکشن سیون آف انٹی ٹیررزم ایک لگا پھر اس کے بعد دو سب چانوے ایک ہی دفعہ لگی اور دو سب چانوے سی اس کو بعد میں کر دی گئی تو یہ مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں ان تمام دفعات میں اسے دو سب چانوے سی میں اس کو سزائے موت ہوئی اور یہ جو الیکٹرونک کرائم پہ جو بلاسفیمی کے کیسز ہوئے ہیں یہ سب سے پہلی سزائے موت ہے اور اس کا یہ بھی ہے کہ نائنٹی نائنٹی سکس میں وہاں بے سائی وال کی ایک عدالت نے ایوب مسیح کو بھی بلاسفیمی کیس میں سزا سزنائی تھی اور وہاں پہ ایک شہادت بھی جی اور اس کی ایوب مسیح کو جی منظور مسیح کو نہیں ایوب مسیح کو اور وہاں پہ جو بشپ جان جوزف شہید جو تھا وہاں پہ انہوں نے اس قانون کے خلاف انہیں عدالتوں میں وہاں پہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور آج پھر ان کی وہاں پہ تڑپتی ہوئی جو روح ہے وہ جو زخمی جسم ہے اس کی یاد تازہ ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بڑا حارش ہے کیونکہ یہ شخص جو تھا یہ لڑکا جو ہمارا مسیحی ہے یہ 295 سی اس نے کمٹ نہیں کی کیونکہ نہ اس نے کوئی بزاتے خود وہ پیپر تیار کیا نہ اس نے تحریر لکھی اور بلکہ اس نے تو ایک تیار شدہ تحریر جو جڑا مالا میں چلتی رہی ہے سوشن میڈیا پہ دوسرے لوگ بھی شیئر کرتے رہے ہیں وہاں پہ اس نے شیئر کر دی تو ایک حد تک قانونی طور پہ یہ سیکشن گیارہ کا تو ملزم تھیرایا جا سکتا ہے لیکن بلاس فہمی کا الزام اس پہ اٹریکٹ نہیں ہو سکتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سزائیں غلط اور پہ دی گئیں اور دوسرے نمبر پہ اس کی مدعیت جو ہے وہ وہاں کا جو ایک انسپیکٹر سب انسپیکٹر جو ایسے چو تھانا ڈیرہ رہیم کا تھا اس کی مدعیت میں درج ہوئی اور اس کے تمام جو گواہان ہیں جو انہوں نے شہادت دی وہ تمام پولیس سے متعلقہ ہیں اور انہوں نے اپنی کروس اگزیمینیشن میں بالکل ایڈمیٹ کیا کہ انہوں نے اس کو بالکل اپلوڈ کرتے ہوئے ویڈیو نہیں دیکھا وہ پیپر جو شیئر کیا تھا وہ نہیں دیکھا جب اس کا جو سامسنگ موبائل تھا وہ ریکور کیا گیا تو اس کو فرانزک سائنس لیبورٹری کے لیے بیجا گیا تو انہوں نے بھی کوئی حتمی رائے نہیں دی انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگل پیپر ہے ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ احسان اور افشان مسیح اس نے یہ خود اس کو بنایا ہوگا یا اس کو کمپیوٹر میں جنریٹ کیا ہوگا یا اس نے اپنے ہاتھ میں لکھا ہوگا نہ ہی جو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ ہے اس کی اپینین ہے کہ اس نے یہ کیا احسان مسیح ہے اس نے لکھا ہے یا کسی اور میں تو میں سمجھتا ہ ہوں کہ بلکل ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ پریشر میں آکے جو دہشتگردی کی عدالت ہے نہ کیونکہ پروسیکیوشن اس کے پاس کوئی بھی کوجنٹ اور ایتھینٹک ایبیڈنس نہیں تھی حیث میں کوئی بہت موتبر شہادتیں نہیں تھی جن کی بنا پر اس کو سزا دی جا سکتی یہ بلکل غلط ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں آگے جا کے جب ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے تو بلکل اس کو سسپنڈ کر دیا جائے گا اکمال بٹی صاحب یہ جڑا والا رہائشی جڑا والا کا ہے یا کسی اور جگہ کا ہے یہ نہیں جی یہ بلکل سائی وال کا رہائشی ہے یہ جڑا والا کا رہائشی نہیں ہے جی میں بتا دیتا ہوں چاک نمبر ون ایٹ سکس نائن ایل یہ وہاں کا رہائشی ہے جی کاشفالکزنڈر صاحب اس وقت جبکہ کچھ دیر پہلے جو ہے وہ قوام متعدہ کی ایک رپورٹ آتی ہے پھر امریکہ کی رپورٹ آتی ہے اور یورپیر یونین کیا بھی دباؤ ہے اس وقت اس فیصلے سے کیا تاثر ہوگا اور جس طرح کے سبائی سمبلی میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہماری جو ڈیشری ہے اس میں بھی ایک قسم کا پاسب پایا جا رہا ہے تو آپ کیا کہنا جائیں گے جی سمسنڈ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اس بڑی سنسٹیو میٹرک کے اوپر آکے آج کا یہ پروگرام ایرنج کیا اور اس کے اندر بولنے کا موقع دیا جیسے کہ اکمل بھائی نے ابھی آلیڈی اس کی تفصیلات بتا دی ہیں کہ جی نوجوان جس کو سزائے موت دی گئی ہے ملزم یعنی احسان عرفشانی جو کہ ایک سو چھاسی نائن ایل سائیوال کا رہیشی ہے تو اس کے اوپر یہ ایف آئی آر اس سیکونس میں دی گئی تھی جو جڑا والا والا جو پیپر ہے اسی کی ڈاکومٹیشن کے اوپر یہ ساری ایف آئی آر ہوئی اور بڑی سپیڈی ٹرائل کرتے ہوئے جو وہاں کے سائیوال کے ایٹی ایس کے جج ہیں زیادہ اللہ خان صاحب انہیں سزائے موت دی ان کو اور اس پہ میں اگر دیکھ اس ساری بات کے سینیریو میں اگر میں ایف آئی آر کا ذکر تھوڑا سا کر دوں تو آپ کو اس تھوڑا سا اس کا سینیریو پتہ لگ جائے گا کہ ایف آئی آر میں بلکل اکمر بھائی کی بات درست ہے کہ ایف آئی آر بزاتے خود یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس پیپر کو جو جڑا والا کے وقوعے کی وجہ بنایا ہے اس کی وجہ سے ہی یہ ایف آئی آر دی جارہی ہے اگر ایف آئی آر کا تھوڑا سا میں پڑھ دوں تو وہ آپ کو زیادہ ایزی ہو جائے گا اس سینیریو میں بات کرنے کا میں ان شارٹ پڑھوں گا میں نے اپنے مبائل سے ٹک ٹال کاؤنٹ اوپن کیا اور اکاؤنٹ نمبر جس کا یوزر نیم احسان راج ٹو سیمن فائیو ہے یہ کہ گستانہ گستخا خانہ کھاکمورخا سولہ آٹھ دوزہ تئیس کو جڑا والا کی واقعے کا سبب بنا تھا جس میں مسلمانوں کے جذبات شدید مجروع ہوئے تھے وہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے اپلوڈ کر دیا اور اس پوسٹ کو میں نے اپنے مبائل میں بطور وجہ سے ڈاؤنلوڈ کر لیا اس اکاؤنٹ کو چیک کرنے پر یہ اکاؤنٹ ملزم نے جڑا والا وقوع کا سبب بننے والے گستخا خانہ کے خط کو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروع کر کے مذہبی منافرت پلانے کی کوشش کی ہے مثلا اس میں ڈریکٹلی یہ اگر آپ دیکھیں ایف آئی آر کو ایف آئی آر کی لینگویج ڈریکٹلی یہ بتا رہی ہے کہ یہ ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہے جڑا والا کے واقعے کے ساتھ جس میں مختلف ایف آئی آر ہے لیکن انفارچنٹلی جڑا والا کے واقعے کے اندر جیسے اکمل بھائی نے بہت ایفرٹس کی ہیں اور انہیں کیسز وغیرہ کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا لیکن جڑا والا کے واقعے کے اندر جتنے بھی ایف آئی آر ہیں آج بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان میں پولس کی ناکام اور ناکست تفتیش کی وجہ سے وہ جو ملزمان ان کی بیلے ہو رہی ہیں اور آہستہ ستہ کرتے وہ کیسز اپنی ناکست تفتیش کی ویسے وہ دم توڑتے جا رہے ہیں اور جہاں پہ کرسٹنز کے گھار چرچز اور جلے ہیں ان کی کچھ ایک قسم کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی اسی طریقے سے سرگودہ کا واقعہ دیکھ لیں سرگودہ بھی اسی سینریو میں سارے کے سارے ملزمان موب لنچنگ ہوئی بندے کی شہادت ہوئی بندہ اس کے اس کی ایف آئی آر ہوئی لیکن اس پہ کوئی توجہن ہوئی اور باقی تمام ملزمان کو ایز ای گفٹ آف اید یو اینو کی تمام کی تمام کی زمانت ہو گئی جہاں تک یو اینو کی بات ہے اور یو اینو کی فیٹیز جس کا پاکستان ڈائریکٹ سگنیٹری ہے اور جس پہ عمل درامت کرنے کا اس نے وعدہ کیا وایا جہاں کے یو اینو کے اندر اس میں مذہبی ازادی اور یہ تمام معاملات موجود ہیں لیکن انفورچنٹلی یہ لکھنے کی حد تک ضرور ہے ورنہ میں کل ایک بڑی خوبصورت قسم کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا مولانا شرفی صاحب کی جو کہہ رہتے ہیں کہ تمام اقلیتوں کو آئین میں تحفظ حاصل ہے تمام اقلیتوں کو برابر کیا حقوق حاصل ہے کسی طریقے سے یو اینو کے چارٹر میں اور ڈاکومنٹیشن میں لکھا ضرور ہوا ہے لیکن انفورچنٹلی جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ شخص جو وہاں پہ کابو چڑ جاتا ہے اور جس پہ غلط الزام لگتا وہ تو مارا جاتا اور ان گھرانوں کی اس وقت توڑ پھوڑ ہو کے اور ایک ایف آئی آر اٹی ہے جس کے کوئی گواہ یا اس کے ثبوت جو ہیں وہ ناکست تفتیش انہیں ہی پولس میک میں نے کرنی ہوتی ہے جو کہ مجورٹی کا ہی حصہ ہیں اور مجورٹی کے حصے میں وہ ناکست تفتیش کرتے ہیں جب ناکست تفتیش ہوگی آلٹی میٹلی وہ بری ہو جاتے ہیں یہ جوزف کلونی سے واقعات چلتے چلتے تمام آگر آپ دیکھیں عبادیاں جلانے کے اور تمام اس میں ناکست تفتیشات تفتیشیوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں لیکن آج تک کسی بھی ایسے واقعیت میں جو ملافظ لوگ ہیں ان کو سزائی نہیں ملی تو اب اس کا یو اینوں کے اندر بیٹھے ہوئے اشکاس کیونکہ میں بہت انٹرنیشنلی میں کانفرنسز کے اندر جا کے دیکھا اور بہت زیادہ پر بات کر کے دیکھا ان کو بیسیکلی اس چیزوں کی سینیریو کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ حالات کیسے ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے اپنے قانون کے مطابق یہ اپنے لوکل لوگ کے مطابق دیکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیس ایجنسیز ہیں وہ صحیح تفتیش کرتی ہیں اور وہ اس میں کرپشن نہیں ہے اس لیے ان کو سمجھانا اور ان تک نوے کرنا ان چیزوں کو کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے مجودہ سینیریو کو سمجھ سکیں اب اس میں جڑا ملا کے واقعے کے لیے کمیشن کی درخواست بھی پینڈنگیا ہائی کورٹ کے اندر اور وہ آج تک التوا کا شکار ہے اور میرا خیال تھا کہ جیسے کوئی پولٹیکل گورنمنٹ آئے گی تو جس کے آج وہ گردانتے ہیں کہ جی بہت بڑی ووٹنگ پاور ہے جی منورٹی کرسچن منورٹی لیکن وہ ونورٹی کرسچن منورٹی جو ہے وہ ووٹنگ پاور ہونے کے باوجود بھی ان کے جو یہ زخم ہے ان کے پر انہوں نے ملم یا کوئی ایسا طریقہ کا نہیں اپنایا کہ جوڈیشن کمیشن ہی بنا دیتے تاکہ یہ آئیڈیا ہو جاتا کہ کس مشینری سرکاری مشینری نے اپنے فرائز کا انجام نہیں دیا جس کی ویسے یہ واقعہ ہو گیا لیکن انفورچنیٹلی لکھنے کی حد تک ہے اب تو خود گورنمنٹ کے نمائندگان قومی اسمبلی کے اندر خود ان کے مجودہ وزیر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں منورٹیز سیف نہیں ہے تو ہماری بات کا کوئی بات کو ریپیٹ کرنا تو اب بنتا نہیں ہے اب تو قومی اسمبلی کا حصہ زدہ با عام ہو چکا ہوئے ٹی وی میں آ چکا ہوئے تو وہاں پہ لاؤ اور آئین کیا کرے گا آخر کر ہم نے تو معاشرے میں رہنا ہے نا امانگ دا پیپل رہنا ہے تو اس کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جوڈیشل مشینری اور جماع سرکاری مشینری ہے تو سرکاری مشینری خود ہی ایڈمیٹ کر رہی ہے کہ منورٹیز اب سیف نہیں ہیں اکمل بٹی صاحب آپ ایک سیاسی جماع کے چیئر مین بھی ہیں اب کیا لا عمل اختیار کیا جا رہا ہے میں یہاں پہ ایک ذکر کروں گا کہ بڑی دلیر لیڈی ہیں ہماری غزالہ شفیق صاحب بابی انہوں نے ایک بڑا چیلنج کا کیا ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹس سوشل ایکٹیویٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خودکشی کا مقام ہے ہمیں مر جانا چاہیے کہ اتنا بڑا آ رہا ہے جبکہ آپ دیکھیں کہ سمبلیوں میں پہلے سینٹ میں بھی بات ہوئی قومی سمبلی میں بھی بڑی بہت شگاف الفاظ میں پھر سبائی سمبلی میں بھی اس پہ بات ہوئی اور فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کمیونٹی تو اور خوف زیادہ اس میں خوف میں چلی جائے گی جی اکمل بٹی صاحب کیا لائے عمل کیا اس وقت سیاسی جماعتوں بلکہ عام لوگوں میں پایا جا رہا ہے تاثر سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خوزدلی کی بات نہیں کرنی چاہیے بیسے بھی کسی بھی مذہبی جو لیلر ہے اس کو خودکشی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں مرنے کی طرف نہیں مارنے کی طرف آنا چاہیے مایوسی بھی اور جو انقلابی ہوتے ہیں وہ کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوتے اصل میں آپ کی لیڈرشپ کا انتہان ہی تب شروع ہوتا ہے جب قوم مسیبت میں مشکلات میں گھری ہو اور میں تو اپنی قوم کو یہ مشورہ نہیں دینے والا کہ مرنے کا اور خودکشی کرنے کا مقام میں تو سمجھتا ہوں کہ آئیں ان حالات کا مقابلہ کریں ڈٹ کے مقابلہ کریں حالات کتنے بھی سنگین نہ ہو ہمیں مایوسی کو ترک کرتے ہوئے ہمیں روشنی کی طرف جانا ہے ہمیں حالات کو بہتر کرنا ہے ہمیں پاکستان میں اس محول کو بدرنا ہے ہمیں ان پوتوں سے دینا ہے جو آئے دن پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منورٹیز کو ایکویلٹی اصل ہے تو ان کو ہمیں دکھانا ہے کہ سونہ اگرس کے واقعے میں آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی اور انیس اگرس کے واقعے میں فوری طور پر سزا بھی ہوگی یہ انصاف مو چڑھا رہا ہے ہمارا یہ ان کا رویہ ہے یہاں کی عدالتوں کا یہاں کے عدلیہ کا یہاں کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کہ آپ کس طرح ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں آپ کس طرح کی تفتیش کر رہے ہیں اسی طرح کی تفتیش میں ایک بندے کو سزا میں نے وہ جڑھا مالا کے کیسز میں آرگومنٹ کرتے ہوئے جن آرگومنٹ پہ ہمارے وہاں پہ جو اکیوز تھے جنہوں نے چرچلز پہ بائبل مقدس پہ حملہ کیا ان کی زمانتیں لی جا رہی تھی اسی طرح کے اسی طرح کی جو آرگومنٹ ہے ہمارے لوگوں کی ریجیکٹ ہو رہی تھی تو یہ دورہ میں آ رہا ہے یہاں پہ بالکل جو ہے میں یہ ببانگے دہل کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو انتہا پسند ہے ان کی پینٹریشن ہے ہمارے اداروں میں پولیس میں عدلیہ میں اور باقی جو قانون نافذ کرنے والے اداریں ہیں جو متصب ہو جاتے ہیں یہاں ان کی خواہش ہوتی ہے جس طرح سواد میں ہوا انہوں وہ کیسے بچاتے کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ جو بلاس فیمر ہے وہ پہلے ہی اس لوگوں کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے اور وہاں پہ یہاں پہ تو اداروں کا بھی اعتماد نہیں ہے اپنے ادارتوں پہ اپنی تفتیش پہ کوئی تفتیش نہیں ہوئی میں نے وہ فائلیں پڑھ کے دیکھی ہیں اب جو جڑا والا کیا کہ اوپ میں مارچس کی ڈیبیاں ان پہ ریکوری ڈالی گئی انٹے اور بٹے ان پہ ریکوری ڈالی گئی ان پہ خالی بوتلیں ریکوری ڈالی گئی دو دو مہینے بعد سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں ان کو نامزد کیا گیا ان کو کوئی رول ہی دیا گیا جو لوگوں پہ دباؤ ڈال کن سے بیانے ہلفی لیے گئے پولیس ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی لوگ ان کو تھریٹ کر رہے تھے وہاں پہ اس کی زمن میں جڑا والا میں پانچ کیسے بعد میں ہمارے مدعیوں پہ اور جو گواہان ہیں ان پہ درج ہوئے ان کو مارا گیا تو کسی نے ریاست تو سامنے نہیں آ سکی تحفظ کرنے کے لیے تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیدھی سیدھی ٹکراؤں کی طرف ہمیں پور امن رہتے ہوئے جمہوری طریقے سے ہمیں مضامت کرنی چاہیے اس طرح کے ہتھ کنڈوں کی اور جو لوگ عالاکار بنتے ہیں جو ان لوگوں کی زبان بنتے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے استحصال میں شامل ہوتے ہیں بلکل انہیں میں بابا آنگے دول گدار کہتا ہوں کہ وہ قوم کے ساتھ گدار ہی کر رہے ہیں جو ریاست کے اس موقف کو تقویع دیتے ہیں جس میں وہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں جی اقلیت کو ہم نے بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے میں سمجھ تو ہمارے پاس فورم ہیں کوئی بات نہیں اگر دہشت گردی کی عدالت میں پڑا ہے تو ہائی کورٹ ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے اور ایسا ہوا ہے اسیا بی بی کے کیس میں دیکھ لیں اگر اس کو نیچے سے سیشن کورٹ سے سزا ہوئی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں اگر اپ ہیلڈ ہوئی ہے تو سپریم کورٹ نے بری بھی کیا ہے تو ابھی یہ مقام نہیں ہے کہ مایوس ہو کے ہم کریں ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں ایک منظم طریقے سے جدوجہ پلان کرتی ہیں ہم منورٹی لائنس پاکستان ہم بالکل پلان ہماری پلاننگ ہے کہ ہم یہاں پہ اگر ان کی جو فیملی ہے وکٹم فیملی وہ ہم پہ اعتماد کرتی ہے تو ہم اس کی اپیل کرنے کے لیے تیار ہے اس کو ہر پورم پہ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے ہر دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے انٹرنیشنل دروازے کھٹ کٹ آئیں گے جم پارلیمنٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے عدلیہ کے دروازے کھٹ کٹ آئیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ہمیں بالکل انصاف ملے گا کیونکہ یہ بے بنیاد بے بنیاد باتوں پہ اور صرف مفروضوں کے تحت اس کو سزا دی گئی ہے اور جو حقائق ہیں اس کو بالکل جائج صاحب نے نظر انداز کیا گیا ہے اور ہم ہمارا یہی بنتا ہے کہ ہم ہائی پورٹ میں اس کے اپیل کریں اور اپنے برپور آرگومنٹس کریں تاکہ اس سزا کو خاطر ہوسکتا ہے حقائق باتی صاحب آپ بھی ایک بڑے نمائع قسم کے ہماری قوم میں وکیل ہیں پھر کاشف فیلگ زندر صاحب ان کا بھی ایک بڑا اہم گروپ بھی ہے اور اٹیچ رہے ایک گروپ تھا جو ہائی کورڈ میں جی ٹی کی کے لیے کافی سٹرگل کر رہے تھے تو کاشف صاحب میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس وقت ہماری جو کریم ہے یا ہماری نظریں جو عوام کی نظریں ہیں وہ وکلا حضرات جو ہمارے بڑے ایک نام ہے ان کی طرف دیان ہے جس طرح آپ ایک نیاغ بھی کوشش کر رہے تھے ہمارے سینیٹر صاحب کا سینیٹر صاحب کے آپ کو ساتھ لیا جائے نادیا صاحبہ بھی اس میں تھی میٹنگ میں تو اب اب کیا آپ نے اس اس وقت کو کافی گھنٹے گزر چکے ہیں فیصلے کے تو ابھی آپ نے کیا ایسا کوئی آپس میں کوارڈینیشن ہوئی ساری جیسے ہمارے سینیٹر صاحب تھے آپ کی اور ان کی آپس میں وکلا کی جی کاشف صاحب جو مجودہ سینیریو کے اندر وکلا کی آپس میں تو ابھی ہماری کوارڈینیشن کوئی نہیں ہوئی اس معاملے میں کیونکہ الٹیمیٹلی پرائیوٹ پارٹی ہے وہ اگر اعتماد کرتی ہے کسی کسی بھی وکیل کے اوپر یا کسی گروپ کے اوپر جو وکلا کی لیگل ٹیم ہے تو اسی سینیریو میں رہتے ہوئے اپیل دائر کی جا سکتی ہے تو کوئی قانونی فورم میں ہم نے سزا کے بعد ہمارے پاس ساتھ دن کے اندر اندر ہم نے اپیل جو ہے وہ فائل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کے وارثان جو ہے وہ کس پہ اعتماد کرتے ہیں ہیں یا جو شخص جس کے پر جس کو یہ سینٹنس دی گئی ہے وہ کس پہ اعتماد کرتا ہے تو اس لیے ہم لوگ بطور لیگل فریٹرینی سے تعلق رکھتے ہوئے ہم ڈائریکٹلی تو اس پہ اسسٹ سے ہلپ اوٹ کرنے کو تو تیار ہیں اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو افیکٹی پارٹی ہے وہ کس کے کس ٹیم کو یا کس شخص کو یا کس لیگل فورم کو یا لیگل گروپ کو اپنے لائر کے طور پر انگیج کرتی ہے دیکھیں ایک یہ ڈسین کتنا وہ دوسرے اس الزام میں ہیں تو انہیں رسالت کے الزام میں ہیں ان میں بھی یہ افیکٹ پڑتے ہیں اتنا کے فیصلے سرانداز ہوتے ہیں تو ایک ٹیم پیچھے ایک جیسے ایک سمپتیز ہوتی ہے اپنی کمیونٹی کے لیے فیڈ بیک ایسا ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ فیڈ بیک دی جائے جی جی بلکل فیڈ بیک تو ہماری دیکھیں آپ کے پروگرم کے طرح بھی ہماری فیڈ بیک آ رہی ہے ہم مجیدہ سینیریو کو یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں احلات واقعات کو بیان کر رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں دیکھیں ہم دونوں اشکاس طور لائر کسی نہ کسی طریقے سے ان معاملات کے ساتھ اٹیچ ہیں انگیج ہیں اور اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اکمل بھائی نے تو سیاسی طور پر اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ہر موقع کے اوپر یہ بیان دیتے ہیں اور اس کو لوگوں کو ان مسائل کو جاگر کرتے ہیں تو لیکن مجھے تھوڑا چا افسوس ہے کہ ہمارے بڑے بڑے آلہ پائے کے سیاستدان تھے جو کے بیک گراؤن پہ چلے جا چکے ہیں اب ہماری سیاسی قیادت کا بہت بڑا فقدان ہے اور اس کے علاوہ میرے خیال میں اکمل بھائی ہی اوپن بات کر رہے ہیں اور یا پھر شاید طاہر نوید صاحب ہیں وہ تھوڑا بہت بولتے ہیں تو اس کے علاوہ تو میں نے ابھی تک کوئی سیاسی قیادت میں جو ڈیریکٹ اس میٹر کے اوپر پرسیکوشن یا ان کیسے سے متعلق کبھی انہوں نے ڈیریکٹلی بیان دیا ہو یا مصبت ایسا بیان جو کہ فروٹ فل ہو جس میں بقاعدہ نکائس کی نشاندہی ہوئی ہو اور بقاعدہ اس کے آگے سے لا عمل کا اظہار کیا گیا ہو لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ماری سیاسی قیادت ہے وہ صرف اور صرف پارٹیز کی اندر اپنے آپ کو انوالل کر لیا ہے اور پارٹیز کی خوشحامت پہ رہتے ہوئے سیٹوں کو انجوئے کر رہے ہیں میں نے حقیقی طور پر ہماری قوم کی نمائندگی نہیں کر رہے نہ ہی ایسے مسائل میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمارا جو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا خبریں یا جو ہمارے ریگلری جیو نیوز بڑے بڑے دارے ہیں وہ کسی بھی ایسے واقعوں کو رپورٹ کرنے سے حقیقتاً کتراتے ہیں اور میں حالات دیکھ کے حرام ہو چکا ہوں کاشیو صاحب کاشیو صاحب کاشیو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جیوہ نے بات کی وہاں پہ قومی سمبلی میں پھر تاہر خلید صندو نے سینٹ میں بات کی پھر اجاز اگسٹین ہو گیا شکیل آرثر ہوگی آرثر اور پھر مطلب ابھی جو بات کر رہے ہیں تو کمیونٹی تو بڑی ہو فل ہو رہی تھی کہ ہمارے نمائندے کچھ بولنا شروع کر دیئے پھر یقین دہانیے کرائی ہوں اور اس سارے فیصلے سے تو ساری مایوسی اور پھر وہ ہی ہم خوف اور عراس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پھر ہم کمنٹس لیتے ہیں اکمل بھٹی صاحب سے بھی یہ سارا سینٹریو جو ہے اس کے بارے آپ کی بات درست ہے کہ ان لوگوں نے تھوڑا تھوڑا بیس اسمبلی میں بات کی لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ پریکٹیکل کون کر رہا ہے پریکٹیکل چیز کا سامنا کون کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اکمل بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں پریکٹیکل چیزیں کس نے کی ہیں اسمبلی کے فلور پہ بات کر دی کہاں پہ لابنگ کی کسی قانون سازی میں کوئی کردار ادا کیا آپ اندازہ کریں کہ سرگودہ کا واقعہ ہوا کون سی سرکاری مشینری وہاں پہ پہ پہنچی بڑے دیر کے بعد منارٹی وزیر جو ہے وہ بڑے اسانوی کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچے جو ہمارے سکھ برادری سے ہیں وہ وہاں پہ گئے وہاں پہ مجھے بتائیں کہ کیا حکومت کی طرف سے کوئی سیناریو لیا گیا آئے دن اس علاقے کے اندر آئے دن ایف آئی آرز ہو رہی ہیں مارا پیٹا جا رہا ہے موب لنچنگ ہو رہی ہے کوئی کردار ادا کریں جو ہمارا روشن خیال چہرہ ہے جو ہماری روشن خیال مجورٹی کی عوام ہے وہ پتہ نہیں کس وجہ سے دب کے بیٹھ گئی ہے ہمارا یہ پاکستان کا روشن خیال چہرہ جو تھا وہ مسک ہوتا جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ منارٹیز اب چیخے مار رہی ہیں لیکن کوئی بھی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے میرا جہاں تک پھر میں وہ کہنے کی بات ہے کہ جب بھی مقصود جماعت کی حکومت آتی ہے اچانک ہی ان کیسز میں اضافہ ہونا چکہ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی مقصود جماعت کی حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ کیسز سیبسائیڈ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہمیں ملتا ہے کیا کرنے سے ہمیں آہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ہماری انٹرنیشنل انویسمنٹ بھی نہیں آتی یہاں پہ اب تو میں اتنا خود میوس ہوتا ونہ در آتا ہوں کہ میں نے جب دیکھا ہے کہ زبردستی جانتے موجھتے نکائے سے برپور تفتیش کی جاتی ہے ایک قسم کا آئی واش کیا جاتا ہے فائیہ درج ہو گئی جب آپ اس کے اندر سبوت کلیکٹ نہیں کریں گے اس کی بقاعدہ انویسٹیکیشن پروپر نہیں کریں گے تو ملزم نے تو بری ہو جانا ہے جج نے تو اسی چیز پر فیصلہ کرنا ہے نا جو تفتیشی نے انویسٹیکیشن کر کے گوہان تحریر کرنے ہیں وجہ سبوت کے لیے سمان اپنے ساتھ ایڈ کرنا ہے اس کی فرنسک کرانی ہے ان چیزوں کو ایڈ کرنا ہے ان گوہان کے اوپر کراس اگزیمنیشن کا موقع ملے گا جج نے تو وہ شہادت کو دیکھتے ہوئے ججمنٹ فاز کر دینی ہے جو کہ صفحہ مثل کے اوپر آئے گی اگر صفحہ مثل کے اوپر جا آپ کا تفتیشی نکائش سے برپور تفتیش کرے گا آپ دیکھیں پولیس آرڈر موجود ہے آج تک مجھے بتائیں بلاسفیمی کے اوپر یا کسی اور کیس کے اندر جس میں کرسچن کمیونٹی انوالو ہو اس میں نکائش سے برپور تفتیش کرنے پر کیا پولیس آرڈر کے تحت کبھی کسی کو سزا ہوئی کسی انویسٹیکیشن آفیسر کو یا کسی جگہ پہ ایس پی صاحب کو یا کسی بھی شخص کو ہوئی ہو نہیں ہوتی بندہ بری ہو جاتا ہے اور آرام سے ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں کہ الٹی میٹلی ان کی کوئی بھی جادہ چھینی جا سکتی ہے ان کی کسی جائدت پر قبضہ کیا جا سکتا ہے آئین میں لکھاو ہے کلیتیں برابر ہیں آئین میں لکھاو ہے کلیتوں کو تمام مرادی حاصل ہے آئین میں لکھاو ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک ضابطہ فوجداری بھی ہے ساتھ ساتھ ایک مقاعدہ پی پی سی اینی اس کے جرائم کی تحت پرچے درجہ ہوتے ہیں اس کا پروسیجر دیا گیا ضابطہ فوجداری کی تحت قانون شہادت بھی موجود ہے قانون شہادت کے تحت جب تک آپ شہادت مصفہ مثل پہ نہیں لے کے آئیں گے وہ کبھی بھی سزار نہیں ہوگی یہ تو ایک آئی ووش ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل ہمیں دبانے کا طریقہ اور وہ دبا دیا ہے آپ دیکھیں جڑا والا میں اتنے مقدمے درج ہوئے ہیں کسی کے اندر بھی مجھے ایک بات بتائیں کسی بھی بندے کو سزا ہوئی اتنی سپیڈی ٹرائل ہے وہ سپیڈی ٹرائل میں کرتے ان کی بیلیں ہو گئی ہیں لیکن جو ایف آئی آرز جو ہمارے مسیحوں کے خلاف درج ہوئی ہیں ان میں ان کو دو چار مہینوں میں پانچ مہینوں میں سزائیں ہو جاتی ہیں الٹی میٹلی وہ اپر پو فورم پہ چلے جاتی ہیں میں بڑا بہتری کردار ادا کی ہے انہی کی وجہ سے بہت سارے واقعات جو سب سائیڈ ہو گئے ہیں لیکن ہمارے روشن خیال چہرے کو سامنے رانے کی ضرورت ہے ہماری جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ اس کے اندر بہت نیگٹیو کردار ادا کر رہی ہے اب اس کے پیچھے کیا کچھ ہے آپ دیکھیں گورنمنٹ کے خود وزیر کہی جا رہے ہیں یہ منورٹی سیف نہیں ہے اب جو جن کی حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے منورٹی سیف نہیں ہے تو ہم نے کہا پہ کس کے پاس سے جا کے اپنی سیفٹی مانگنی ہے میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے آکے ظلم کرے گا میرے پہ میں تو گورنمنٹ کے پاس ہی جاؤں گا نہ جا کے مجھے بچاؤ تو گورنمنٹ کہتی ہے جی منورٹی سیف نہیں ہے تو اگر میں پاکستان میں سیف نہیں ہے تو میں نے جانا کہا پہ ہے میں نے کس جگہ پہ جا کے اپنا دیکھنا ہے سسٹم کوٹ سسٹم موجود ہے لیکن اگر آپ اس میں انویسٹیکیشن رانگ اور نقائص میں مجبور کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی سڑے وے پھال کے اندر ہوئی آئے گی کبھی خوشبو تو نہیں آئے گی تو اسی وجہ سے جو جس کی بنیاد ہی غلط ہے تو وہ بنیاد کبھی بھی اس پہ تعمیر امارت نہیں ہو سکے گی تو باقی مایوسی کی بات نہیں ہے قانون بھی ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنی جانے دیویں ہیں اپنے پاکستان کے بننے میں ہم لوگوں نے کردار ادا کیا ہوا ہے یہ ہم لوگوں کا ملک ہے ہم لوگوں کا ملک اندر ٹھیک ہے سسٹم میں نقائص موجود ہیں لیکن درست بھی تو ہم لوگوں نے مل کر کرنا ہے ایک دوسرے ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سسٹم کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے لوگوں کو آپ کے پروگرام کے تھرو دوستوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو ان نقائص کی نشاندہ ہی کرنا بھی بہت ضروری ہے آخر کار تو ہماری آواز کسی ٹائم بھی سنی جائے گی بہت شکریہ آہ اکونٹ بھائی آپ اس وقت ہمارے جو نوجوانوں میں بڑا آہ ہم لوگوں میں بھی ایک بڑی خوشی کی لہر آئی تھی لیکن بس وہ ابھی بڑی مایوسی سی بڑا اداسی سی بڑا یہ کیا جوڈیشری واقعہ ہی ہمارے ساتھ تاثب کر رہی ہے آپ کیا پیغام کریں گے کیا اپنے نوجوان کو قوم کو کیا کہنا چاہیں گے بھی جی سب سے پہلے تو مجھے موقع دیجئے کہ آپ میں ایک بات کر سکوں جو جس طرح جنرے صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا اس سوالے سے جو پارلیمنٹ کا ذکر پارلیمنٹ ایرین کی کہا کر دی تو بلکل آپ بھی بڑے بولے آپ بڑے بولے بادشاہ ہیں کہ آپ آپ کو ساری ان کی سپیچز نظر آتی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بات کی اب مجھے مجھے تو سمرے کے صاحبی بٹی صاحب بٹی صاحب جو بھی مایوس ہوتی ہے نا کمیونٹی اس کو ذرا سارا جونکہ تازہ نظر آتا تو اس پہ تھوڑی سے آتی ہے یہ اب یہ تازہ جونکہ نہیں یہ وہ بیس بیس سال سے پچیس پچیس سال سے جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں اور جنہوں نے آج ایک تقریر کر دی پچیس سال بات تو وہ نیا جونکہ نہیں اس کو کہہ سکتے میں سمجھتا ہوں باعث شرم ہے ان کا کردار مجھے بتائیں ان پارلیمنٹ ایرین نے کس میں جا کے جو رپیو یا سی پیو کو فیصل آباد میں جڑا مالا کیسز میں بلا کے پوچھا کہ ناکست تفتیش کیوں ہوئی ہے کسی نے پوچھا آپ بتائیں ان لوگوں کہ کسی نے سن ہے سرگودہ میں جا کے وہاں پہ کسی نے رپیو پولیس کو جا کے پوچھا کسی نے کسی تفتیشی آفیسر کو سسپینڈ کروایا کسی نے اسیمبلی میں یہ بات کی کہ تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا جائے کسی نے یہ بات کی کونسی آپ لوگوں کو بتے بتا رہے ہیں ان کے بارے میں صرف ان کے ایک ایک ایم پی اے جو اسٹر کی چھٹی جو پہلے ہی منظور ہوئی ہے وہ لگا کے تو اپنی بڑی شوکیاں مارتے ہیں ہم بگلیں بجاتے ہیں بائیسے شرم ہے یہ ہمارا ایٹیٹوڈی بائیسے شرم ہے ہم پتہ نہیں کن چیزوں کے پیچھے باگتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہم چیزوں کو باریک بینی سے نہیں دیکھتے میں سمجھتا ہوں بائیسے شرم ہے یہ یہ سفارشی لوگ ہیں سفارشوں پہ آتے ہیں نائن کی گرومنگ ہے نائن کی کوئی پولیٹیکل کلاسز ہے یہ خوب پتہ نہیں کہاں سے پیسے خرص کے لیے وہاں سے آ جاتے ہیں نائن ایک کو قوم کی فکر ہے کونسی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے کس بتائیں مجھے کتنے پارلمینٹیرین ہمارے کتنوں نے وزٹ کیا جا کے بالکل یہ کوئی بھی نہیں آگ لگتی ہے تو اپنی اشکی شوئی کے لیے ایک باہ پہ پانی کا کترہ ہے بڑی صاحب میں آپ کو اس میں کروں گا یہ دیکھو ہمارے صحافی ہماری انجیوز ہماری وہ ابھی بھی اسی پہ کھڑے ہیں کہ یہی جو سسٹم آ رہا ہے ہمارے جو نمائندے یہ گنگے نمائندے کہ لو بیرے نمائندے یہی ٹھیک ہے اب بھی اب بھی کہہ رہے ہیں بڑے بڑے صحافی ہمارے سارے دیکھیں ان کا مفادہ دیکھیں دیکھیں جیزوں کا دراغ بھی نہیں ہے لوگوں کو اور کچھ لوگوں نے زر باننی ہوئی ہے چاند ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سسٹم بحال کروانے میں کیا تھا اصل میں ان لوگوں کا گراسیو لیول پہ کوئی رابطہ نہیں ہے یہ نہ گراسیو لیول پہ پولٹیکل پولٹکس کرتے ہیں نہ یہ لوگوں سے ٹیچ ہے اس نظام نے تو احساس محرومی دیا ہے ہم اور بالکل لوگوں کی لیڈرشپ ختم ہوئی ہے سسٹم میں لوگوں کی نوجوان لیڈرشپ سامنے آتی تھی یہاں پہ تو ہم تقسیم ہوئے جس طرح منسٹریز نے ہمیں تقسیم کیا ہے اسی طرح مجودہ سسٹم نے لوگوں کو تقسیم کر لی ہے اب ایک محلے میں ہماری تین گلیاں ہیں تو ایک گلی میں پیپلز پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے ایک میں پی ٹی آئی دے دیتی ہے ایک میں نون لیڈ تو ہماری تو ووٹ سٹرنجھ ہی تقسیم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ان حلقوں میں جہاں پہ ہم اکثریت میں وہاں سے بھی ہمارے اب ہمارے جو چار پانچ لوگوں نے دو ہزار فوری آٹھ دو ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے تو کیا وجہ ہے صرف ہم ہم مسنوی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے پاس ویسٹرن ایجنڈا ہے وہ پروجیکٹ لیتے ہیں ان کو فنڈنگ ہوتے ہیں اس کام کی کہ آپ نے یہ ٹھونس کے رکھنا ہے آپ نے بینر ہم مذاب ہمانگی کو ٹھونس کے رکھنا ہے بھلا شارکی اور نیکی کی کہاں سے ہمانگی ہوتی ہے کبھی کبھی تاریکی اور روشنی کی بھی ہمانگی ہوئی ہے یہ ڈرامے بازیاں ہیں صرف پروجیکٹ ہے کرنے کے لیے اصل میں کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں ہمیشہ تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے جب بھی مرنے کے لیے ریاست یہاں پہ ریاستی اداریں نائنٹی سیون پرسنٹ کی پروٹیکشن کو چھوڑ دیکھتے ہیں اور نائنٹی سی پرسنٹ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے مر جائیں ہم آپ کے مکان بعد میں بنا دیں گے آپ کو دس نس لاکھ روپیہ دے دیں گے سارا کچھ کر لیں گے لیکن ہم وہ کو نہیں روکیں گے کیونکہ ملک میں آگ لگ جائے گی تو پھر یہ جو ٹین پرسنٹ پھر کون ہے پھر کون ہمارا وارث ہے تو مطلب ہم کہا جائیں جس طرح آکاشہ بھائی نے بڑی دوسر بات کی جب کمزور آدمی ہمیشہ ریاست کو دیکھتا ہے اور جب ریاست کی یہ کانسٹیٹوشنل رسپونسیبیلٹی ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے اب اتنے بھی ہمارے بڑے اچھے لیڈر ہیں جو کہتے ہیں ہم پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی جڑا مالا بھم نے مارا بندہ مروا دیا ٹھیک ہے وہ بچانے کے لیے پولیس ہم پہ حسان کرتے ہیں شکر کریں ہم آگئے ورنہ آپ کے تو پورا محلہ جال جانا تھا اب یہ صورتحالہ اس پہ ہم تعلیاں بجائیں میں سمجھ تو یہ باعث شرم ہے اور ہمیں سوچنے کا مقام ہے ہم نے اگر مفامت کا مفامت کی طرف جاتے رہے اور رست نہ کیا میں یہ نہیں کہتا کہ ہم حکومت کے معاملات کو اس کی آثورٹی کو چیلنج کریں یا مضامت کریں لیکن ان روئیوں کی مضامت کرنا بنتی ہے جس نے ہمیں مفلوج کر دیا ہے جس نے ہماری زبان بندی کر دیا ہے جس طرح بھائی کاشف کانسٹیٹوشن کی بات کرتے تھے کونسٹا کانسٹیٹوشن یہاں پہ آرٹیکل ٹونٹی ٹو فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اب یہاں ساتھ ہی وہ زادی چھین لیگی اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی مسلم شخص کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا پھر لائنڈ آرڈر کی صورتحال ہو سکتی ہے اور کسی بھی سپیریر کوٹ نے موریلیٹی کی لائنڈ آرڈر کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کی وہ خود ساختا ہے آپ جاج اپنی مردی سے کر سکتا ہے تو ہم ہماری کہاں کونسی ازادی ہے پھر آرٹیکل ٹھرٹی سیکس میں وہ جو پرنسپل اف پولیسی میں کہتا ہے جو پروٹیکشن آف منورٹی لیجیٹی میٹ رائٹ کون سے لیجیٹی میٹ رائٹس بھی لیجیٹی میٹ اور اللیجیٹی میٹ ہوتے ہیں یہ کون سمجھائے گے ان لوگوں کو آج کون سے کونسی کونسی ٹھٹیٹوشن میں رائٹ ہے ملک کے ہم صدر نہیں بن سکتے آرٹیکل فورٹی کے تاہر نائنٹی ون کے تاہر تھا ملک کے وزیراعظم نہیں بن سکتے جو آرٹیکل ففٹی ون میں ہے وہ ہماری جو سیٹوں کا ہے بہت ڈسکریمنیشن ہے جب مشرف کے دور میں دو سو سات سے تین سو بطالیس ہو جاتی ہیں تو ہماری کیا نمائنگی آبادی نہیں بڑی کیوں ہماری سیٹوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہر سطح پہ ہمیں استحال اور چیزوں کا سامنا ہے اور یہ حکومتی دم چھلے ہمیشہ حکومت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور جائز چیزوں پہ بھی یہ وہاں پہ ہاں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ قوم حق پہ ہے انہیں پتا ہے کہ جنام والوں میں ہمارا اس کا سال ہوا لیکن یہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جب قوم کہتی ہے کہ ہم گہر محفوظ ہیں تو وہاں پہ بڑے بڑے کنونشن کروا دیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دیکھیں جی لاکھوں کے کنونشن ہو رہے ہیں باٹی صاحب ایک ایک چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے دو خاندان فیصلہ باد سے جنہوں بٹوں پہ کام کرنے والے چار چار لاکھ کی چار لاکھ دو فیملیوں پہ چار لاکھ چار لاکھ پر وہ اسلام قبول کر لے کسی نے تجاج نہیں کیا بلکہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں کسی نے تجاج نہیں کیا کسی نے سوچا نہیں کہ یہ کیا وجہ بنی ہے ہماری کمیونٹی بھی پتہ نہیں چاہا ہماری اوپر ڈسکرمینیشن ہے وہاں ہماری کمیونٹی بھی آئی دون نو کہ کیا آپ سوچتی ہے کہنے یہ تو منظر پہ آ جاتے ہیں اب بشاور میں دیکھیں وہاں پہ سور پورو نے کیا برا حال کی ہے وہاں پہ تحریک لپے کنورشن کرا رہی ہے وہ لوگوں کے پاس جاتی ہے میں آپ کا سود ماف کرواؤں گا آپ کلمہ پڑے ہزاروں واقعات میرے ایسے میری نظر میں ہیں اور ہمارے لوگوں کی پوری کی پوری کمائیاں جو ہے ہڑپ کی جاتی ہیں یہاں پہ ہم تو بچارے اتنے کمزور ہیں ڈر کے مارے انصاف نہیں لے جاتے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ اگری کلچر بچارے جو سلیرز ہیں ان کو پانچ پانچ ہزار تنخواہ پہ ہماری پوری پوری فیملی پانچ پانچ ہزار پہ وہ چودریوں کا کام کری اور دس دس لاکھ لپے کی پیشی پکڑ بیٹھ لیکن یہاں پہ انجیوز اور منسٹری ہم مزے کر رہی ہیں یشیاں کر رہی ہیں یہاں پہ گریب کی کس کو فکر یہاں پہ صرف گریب کے نام پہ پیسے کٹھے کیے جاتے ہیں گریب کے ساتھ ہم دلدی نہیں کی تھی میری باتیں زور تلخ ہیں تکلیف دے ہیں وجہ یہ کہ میں حقائق سے واقع ہوں میں گریبوں کے ساتھ ملتا ہوں عام لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں اس لیے یہ زہر ہے ہمارا تلخ ہے ہمارا لہجہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں جو پردہ پوشی کرتے ہیں ان کے بڑا انہیں بڑا خوبصورت مندر نظر آتا ہے انہیں بڑے اچھے سپنے بڑے اچھے لگتے ہیں انہیں پاکستان میں بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے انہیں پاکستان بڑا پورا عمل لگتا ہے انہیں ہم آنگی کے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں اور وہ زمین و سمان کے کلابیں ملا دیتے ہیں ہم وہی بے وطن ہیں ہم پاکستانی ہم پاکستان کی کیا نہیں ہے لیکن یہ میرا حقائق ہے کہ میں اس ملک کا بشندہ ہونے کے ناتے اپنے رائٹس پہ سٹینڈ ور بات کروں بٹی صاحب اور کاشر صاحب یہ اس وقت آئے یہ جو دو فیملی ہیں اسلام قبول کیا پھر یہ عدالتی یہ آیا تو یہ سارا کچھ ایک دباؤ اوپر سے آ رہا تھا کہ آپ میں فورس کنورجن ہو رہی ہے اب ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے آپ ٹھیک کرو یہ سارا تین بڑی قوتوں کا تین بڑی قوتیں ایسے ہی ہیں کہ جیسے قوام امتدہ آگئی پھر آگئی امریکہ آگیا پھر اس کے بعد یورپین یونین اور اس کا ریاکشن جو ہے بجائے آپ نے آپ کو درست کرنے کے یہ ایکشن آگیا تو کچھ آپ کہنا چاہیں گے تو پھر ہم اجازت لیتے ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ دونوں سے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ایک طرف آپ انہیں مو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے سر پہ پسٹل رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے منورٹیز کو یہ کہا جا رہا ہے خاص کر کسی منورٹی کو کہ وہ یہ بھی سارالہ ہیں جہاں پہ آواز آئے کہ اب آزاد ہیں ہم نے کیا کہنا ہے سر پہ پسٹل ہے مو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہم نے سارالہ دینا ہے اور کہیں گے کہ آپ کو ہر قسم کی یہاں پہ ازادی میں اثر ہے ہم نے بھی سارالہ دینا ہے ہمارے لوگ تو بچارے غریب ہیں بٹوں میں گھروں پہ کام کرتے ہیں صفائی کا کام کرتے ہیں صفائی کے کام سے مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آئی پنجاب اسمبلی کے جلاس میں ہمارے نمائندگان نے صرف صفائی کے محکمے کے لیے بات کی تھی اور تینوں چاروں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے صفائی کے بندوں کو تانگ نہ کیا جائے صفائی والے محکمے میں صرف ہمارے بندے برتی کیے جائیں ہماری تو یہ حالات ہو چکے ہوئے ہیں تو منارٹیز کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ امیر نہیں ہے وہ غریب ہیں فیکٹیوں میں کام کرتے ہیں گھروں میں سوٹے شبوں سے دے ہیں تعلق رکھتے ہیں نو ڈاؤڈ کہ اب حالات تھوڑے سے بدلے بھی تھے لیکن وہ اب ان حالات میں آکے اور زیادہ خراب ہو گئے جیسے کہ اپر پوسٹ کے اوپر کرسٹن کمیونٹی کے لوگوں کو لگایا گیا لیکن اپر پوسٹ میں بھی لگانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جڑا والا کے اندر جو ہمارے تحصیل دار صاحب تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یا جو میری ایسی صاحب تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تو بیسیکلی کرسٹن منارٹی جس نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کے بننے میں پاکستان کا ووٹ تھا اس کا اس کی وجہ پاکستان بنا لیکن انفارچنلیٹلی اب پتہ نہیں شاید پاکستان بنانے کا ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے ان کو دن بدن مارا جا رہا ہے تبدیل کیا جا رہا ہے شاید وہ چاہتے ہیں کہ وائٹ جو حصہ ہے اس کو پاکستان کا ختم کر دیا جائے اور وہاں اس کو ٹوٹل گرین کر دیا جائے تو میں تو جو حالات واقعہ دیکھ رہا ہوں ایسا ممکن آہستہ سا جس طرح فوس کنورجن کسی نہ کسی باننے سے ہو رہی ہے یا کسی وجہ سے جس کو ہماری عدالتیں جس کو ہماری مجورٹی پارٹ لوگ اور ہماری جو حکومت ہے اس کو نہیں مانگتی اور ان واقعات کو اکسپٹی نہیں کرتی لیکن حقیقت میں کہیں پہ پیسے دے کے کنورٹ کیا جا رہا ہے کہیں پہ ڈرا کے کنورٹ کیا جا رہا ہے کہیں پہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو خوف زدہ کر کے اب جس بندے کو جان کا خطرہ ہو اور وہ ایمان میں مضبوط نہ وہ جان میں اپنے بچوں اور گھر کو بچانے کے لیے تو ٹی وی پہ آکے کہہ دے گا کہ جی میں تبدیل ہو گیا ہوں اور دل میں روئے گا اس کو زادی تو نہیں ہے اور اگر ایک شخص ہے اگر وہ کسی پانچ ہزار کے اوپور یا دس ہزار کے اوپور کسی کھیت میں مزدوری کرتا ہے اس کو شام کو چودری آکے اس کے سر پر ڈنڈا رکھے گا کہ تیرے سے سارا گھر بچین لینا تیرے بچے بھی مار دینے ہیں تو صبح میڈیا آنا تو میڈیا کے اوپر تمہیں بیان دے دینا ہے اس کی کیا جرورت ہے کہ وہ چودری کا مقابلہ کر لے یا اس کی کیا جرورت بھٹے مالک کا مقابلہ کر لے یہ تو اس وقت بات ہوتی نا کہ ہم ازاد ہوتے یا ہماری اتنی جرورت ہوتی کہ ہمارے گھروں میں تمام کے تمام چلیں جی گورنمنٹ کے سینسز کے مطابق ہم کتنے بیس لاکھ ہیں کے پچاس لاکھ ہیں ٹھیک ہے اور پچاس لاکھ کے پچاس لاکھ پڑے لکھے لوگ ہوتے اور ان کے پاس جابز ہوتی ان کے پاس فینینسز ہوتے ان کے پاس گھر گھار ہوتے مکمل اور ان کے پاس وہ کسی کے نیچے ہاتھ پھلانے والے نہ ہوتے پھر تو میں سمجھتا کہ وہ کمیونٹی بڑی ازاد ہے ازادی سے فیصلہ کر رہی ہے لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے لیکن میں ایک اور سمجھتا بات کرنا چاہوں گا چھوٹی سی کاغذوں میں لکھی باتیں بہت حسین ہیں حقیقت میں آ کے زمین پر دیکھو کہ یہ قوم کہاں پہ دبی اور پیسی ہوئی ہے باتوں کو فورمز پہ کرنا اور گفتگو کرنا حقیقت میں بہت اچھی لگتی ہے لیکن حقیقت میں ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں وہ مذہب کو کیا پوچھیں گے ان کے لیے تو روٹی ہے اور یہ حکومت یہ عوام یہ لوگ جو آج مختلف چیزوں میں پسے میں ہیں ان کے اوپر ایک مذہب کی تلوار بھی موجود ہے تو مجھے بتائیں وہاں پہ ازادی کہاں پر ہے ازادی صرف کتابوں میں ہے اور کتابوں سے حقیقت ازادی میں ہونا بہت دور کی بات ہے بہت شکریہ بہت ہی لمعہ فکریہ ہے اور اس وقت ہر بندے کو ہر نوجوان ہے سیاسی قیادت ہے مذہبی قیادت ہے جتنے بھی ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بڑا لائے مل ہے کہ وہ اب اب وقت نہیں ہے کہ وہ ڈیلے کریں آپ وہ سوچیں اور آگے بڑھیں تو خدا کرے کہ کچھ بہتری آئے ورنہ بڑی مایوسی اور جس طریقے سے اکمل بٹی صاحب نے بھی بات کی لیکن کہیں نہ کہیں تو ہمیں وہ آتا ہے کہ شجر سے رہا پیوستہ امید بہار رکھ یہ تو رکھنا پڑے گا ناظرین دعا کیجئے گا اور خدا کرے کہ بہتر ہو بہت شکریہ تینک یو موسیقی موسیقی موسیقی